نمشکار دوستو بلڑی ست کے آج کے بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والے انوکھے اپیسوڈ میں آپ سبھی لوگ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگ کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر آگئے ہو جو ایک ایسے سمیہ سے ایک ایسے زمانے سے ریلیٹ کرتی ہے بیلونگ کرتی ہے جس کا نہ آدھی ہے نہ انتھ ہے یوں زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ایک دیش میں دس راجی ہوا کرتے تھے ان دسو راجی کے الگ الگ شاشک یعنی کی الگ الگ راجہ بھی ہوا کرتے تھے اب ان میں سے ایک راجی کا بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا راج کمار تھا اس راج کمار سے اس کے ماتا پتہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے ان کے جیون میں سب سے زیادہ پراتھ مکتہ ان کے بیٹے کو ہی دی گئی تھی اپنے بیٹے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزر سکتے تھے راجہ رانی اپنے بیٹے کو ایسے پالتے تھے جیسے کہ ایک مالی اپنے بگیچے کے فولوں کو پالتا ہے بہت ہی نازوں سے بہت ہی لاد پیار سے اسے پالا گیا تھا کسی بھی چیز کو ایک بار دیکھ لیتا تھا تو اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا تھا شاید ہی اس کے جیسے قسمت والا آج تک کوئی پیدا ہوا ہوگا جب وہ بڑا ہو رہا تھا تو بچپن میں اکثر اس کی ماں اس کو اپنی گود میں لڑا کر ایک کہانی سنایا کرتی تھی ایک راج کمار کی کہانی اس کہانی میں جو راج کمار تھا وہ اپنا راج بس ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے اسے سکھ چین نہیں چاہیے ہوتا ہے اسے اپنا دیش نہیں چاہیے ہوتا ہے اس کے جیون کا کیول اور کیول ایک ہی لکش ہوتا ہے ایک خوبصورت لڑکی ایک خوبصورت لڑکی جسے پانے کے لیے اس نے اپنا سکھ چین سارا کچھ سب کچھ تیاغ دیا اور آخر کار ایک سمدر کے تٹ پر جا پہنچا جہاں پر بہت سارے راکشسوں نے اس خوبصورت مہلا کو اس خوبصورت لڑکی کو بندی بنا کر رکھا تھا اس نے اپنے جیون میں ایک ہی لکش بنا رکھا تھا کہ کیسے بھی کر کے اس خوبصورت لڑکی کو میں ان راکشسوں کے بندی گرہ سے ازاد کراؤں اور اس سے ویوہ کر لو یہی کہانی سن سن کر وہ راچکمار بڑا ہوا تھا وہ بڑے ہوتے ہوتے یہ سوچنے لگا تھا جس راچکمار کی کہانی میری ماں مجھے سناتی ہے کہیں وہ راچکمار میں ہی تو نہیں جب بھی ماں اس کی یہ روز رات میں کہانی سنایا کرتی تھی وہ روز رات میں اپنے ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ فیرتے ہوئے یہی سوچتا تھا کہیں وہ راچکمار میں ہی تو نہیں بس جیسے جیسے کر کے سمائے بیٹتا چلا گیا اس کے من سے وہ جو راج تھا وہ جو ساشن تھا جو خوشیاں تھی جو کوملتا تھی اسے سب بری لگنے لگی اسے یہ ساری سکھ شانتی عجیب لگنے لگی کٹنے کو دوڑنے لگی اور جب وہ چوبیس سال کا ہوا اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ دیا اپنے راج اپنے دیش اپنے ساشن کو چھوڑ کر بہت دور چلا گیا وہ اتنی دور چلا گیا کہ پورے دیش کے جو دسوں راج تھے ان میں سے کسی کی بھی نظر اس کے اوپر نہیں پڑ سکتی تھی کافی دنوں تک اپنے گھوڑے میں سوار دور دور تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا کافی سمائے بید گیا اس نے نا جانے کتنی ندیاں کتنے سمدر بار کیے اور پھر آخر کار وہ ایک ایسے سمدر تک پر جا پہنچا جسے کنارے ایک بہت بڑا شہر بسا ہوا تھا یہ جو ٹریول تھا یہ جو اس کا اپنے راج کو چھوڑ کر یہاں تک پہنچنے کا سمائے تھا یہ بہت زیادہ ہو چکا تھا اتنا زیادہ سمائے بیچ چکا تھا اس سمائے کے دوران نہ ہی اس نے کسی سے کوئی بات چیت کیا تھا اور نہ ہی دھنگ سے کچھ کھایا پیا تھا وہ کیول اپنے دماغ میں ایک ہی لکش بٹھا کر رکھا تھا اس خوبصورت لڑکی کو ان راکشسوں کے قید سے بچانا ہے بس اسی سوچ کے ساتھ وہ سمدر تک کے اس شہر میں جا پہنچا جیسی وہ شہر میں اپنے گھوڑے سے اترا تو پورا ماہول بدل سا گیا اس نے دیکھا کہ یہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں امیر امیر لوگ ہیں خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں بہت اچھے طریقے سے اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں دوسری طرف ایک سیشہ لگا ہوا تھا ایک دکان میں جو میرر ہوتا ہے وہ بک رہا تھا وہ میرر کی طرف بڑھا اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا وہ اپنی آپ کی کائی کے اوپر وشواس نہیں کر پایا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں میں ایک دیش کا راج کمار تھا میں ایک راج کا ساشن میں مطلب سب کچھ تھا میرے پاس جو چاہتا تھا وہ سب کچھ ملا آج میری ایسی دشا ہے اس کے کپڑے پوری طرح سے فڑ چکے تھے شریر پوری طرح سے میلا پڑ گیا تھا اس نے نا جانے کتنے سمجھ سے نایا نہیں تھا اس کے پاس سے بہت ہی بری درگند آ رہی تھی اس کے گھوڑے کے علاوہ ایک بھی انسان اس کے پاس آنے کی سوچ بھی نہیں رہا تھا کوئی ایک بار اس کے طرف ایک نظر بھی دیکھ لیتا تو اپنی نظر فرا لیتا جیسے کی مانو کیا ہی دیکھ لیا ہو اسے اپنے آپ کے اوپر تھوڑی سی شرم آئی لیکن پھر یاد آیا وہ لکش جس لکش کے لیے وہ اس سمدر تٹ پر آیا تھا وہ کہانی جس کی وجہ سے وہ اس جگہ پر پہنچا تھا اب اس کے دماغ میں کیور ایک ہی چیز کی تلاش تھی وہ خوبصورت لڑکی جسے راکشسوں نے ماں کی کہانی کے انسار بندی بنا کر رکھا تھا وہ بہت دن تا خوچ کرتے رہا کبھی سڑک پر سو جاتا کبھی کسی چائے کے دکان پر کبھی کچھرے کوڑے کے پاس سو جاتا ایسے کرتے کرتے سمیہ بیٹتا چلا گیا اور پھر آخرکار کسی ایک دائیوان ویختی نے اسے کہا کہ بیٹا ایک کام کر میرا جو ہوتل ہے وہاں پر کام کر اور میں تجھے گھر دیتا ہوں وہاں پر رہ لے چار لڑکوں کے ساتھ وہ بھی رہنے لگا وہ ایک ہوتل میں برتن اٹھانے کا کام کرتا تھا اب اچانک سے اس کی نظر پڑی کچھ ہی دنوں بعد اپنے باجو میں رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی پر یہ لڑکی اپنے گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی کیول اپنے گھر کی بالکنی یا کھڑکی میں آتی تھی اور ایک ایسی آنکھوں میں سوچ لے کر کھڑی رہتی تھی کہ کب مجھے باہر نکلنے کا موقع ملے گا اس راج کمار کی نظر اس لڑکی کے اوپر پڑی وہ سمجھ گیا یہی ہے وہ خوبصورت لڑکی جس کی تلاش میں میں اپنے راج اپنے شاشن اپنے دیش کو چھوڑ کر یہاں تک پہنچاؤ وہ اس کے بارے میں پتہ کرنے لگا جب اسے اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ جانا کہ اس لڑکی کی نہ ماں ہے نہ باپ اس لڑکی کو اس کا چاچا پال رہا ہے چاچا اچھا پیسے والا ہے اور صبح آنکھ کھلتے سے لے کر رات کے ایک بجے تک لگاتار گھر کے کام کرواتا ہے رشتہ تو کیول ایک کہنے کا تھا دونوں کا وہ اسے ایک نوکر بنا کے اپنے گھر پر رکھا تھا وہ سمجھ گیا تھا میری ماں کی کہانی کے انسار وہ راکشت اس کا چاچا ہی ہے اور وہ خوبصورت لڑکی یہی لڑکی ہے اس نے اپنے جیون میں ایک مقصد بنا لیا تھا کہ اس سے بات کروں گا اور اس سے ویوا کر کے اسے بہت دور اپنے راج میں لے کر جاؤں گا ایک رانی والی جو جیون ہے وہ دونگا اب دھیرے دھیرے کر کے سمیہ بیتا اور حمد کر کے ایک دن راج کمار نے اس لڑکی سے بات کیا سمیہ کے ساتھ ساتھ دونوں کے بیچ میں پیار بن گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے سماج کی نظر سے چھپ کر ویوا کر لیا لیکن جب یہ بات سماج کے ٹھیکے داروں کو پاتا چلی تو لوگ آگ ببولہ ہو پڑے کہ کیسے ایک برامان کی لڑکی نے جو کی اتنے بڑے پریوار کی ہے ایک ہوتل میں برتن اٹھانے والے آدمی سے شادی کر لی یہ بات بڑھتی چلی گئی جب بھی کوئی اسے دیکھتا تھا تو پکڑ کر پیٹ دیتا تھا یہ بات پولیس ٹیشن اور پھر پولیس ٹیشن سے لے کر عدالت تک پہنچ گئی عدالت میں بہت سمیہ تک کیس لڑا گیا لیکن بیچارہ گریب راج کمار جس کی طرف سے کوئی نہیں لڑنا تھا وہ آخر کار جیل میں چلے گیا جیل میں اسے اچھی خاصی سزا سنائی گئی وہ بہت ہی لمبا سمیہ اپنا جیل میں بتایا اور آخر کار جیل سے جب وہ باہر نکلا تو دنیا اور بھی زیادہ بدل چکی تھی اب اس کا شریر اور بھی زیادہ کمزور پڑ چکا تھا آنکھوں کے سامنے سارا دھنلاپن تھا اور جس خوبصورت لڑکی کو وہ بچانے کے لئے اتنی دور سے نہ جانے کس دیش سے آیا تھا وہ خوبصورت لڑکی بھی اب اس کے پاس نہیں تھی آس پاس دکھائی بھی نہیں دی رہی تھی کوئی سہتہ کرنے کے لئے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا رہا تھا کیونکہ وہ سماج کی نظروں میں ایک خیدی تھا ایک جرمی تھا آخر کار جیسے ہی کچھ دن بیتے وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پاتا تھا بستر سے اڑتا تھا تو زمین پر بھیہوش ہو کر گر جاتا تھا ایک دن ایک دیوتا اس کے سامنے آیا جہاں پر پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہوا ایک دیوتا اس کے سامنے آیا جس دیوتا کا نام تھا کال اس دیوتا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ فیر آیا اور اپنے ساتھ ایک ایسی دنیا میں لے کر گیا جہاں پر نہ ہی سماج تھا اور نہ ہی سماج کے وہ ٹھیکے دار جنہیں کسی کی بھی نہیں پڑی ہو اور آخر کار وہ راج کمار اپنی سب سے خوبصورت جگہ پر پہنچ ہی گیا یہ پوری کہانی ایک بچے کو اس کی ماں اپنی گود میں لٹا کر سنا رہی تھی پوری کہانی سننے کے بعد بچہ اپنا ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پھیڑتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہیں وہی راج کمار میں ہی تو نہیں امید کرتا ہوں دوستوں کی میری آج کی یہ کہانی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسرائب کر کے بیل آگ ہوند آکے اور کے آپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کے حیران کر دینے والے انوکھے ویڈیو آپ لوگ کے سامنے ڈیلی لے کے آتے رہتا ہوں آج کا میرا یہ ایکسپیریمنٹل ویڈیو تھا آشا کرتا ہوں ضرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو اپنی رائے ضرور مجھے بتائیے انسا کے لئے کہ اس ویڈیو کے ڈسٹریپشن باکس میں کلک کر کے وہاں پر بھی پہنچ جائیے چلیے کل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شکہ